سینیٹر مشتاق صاحب میں وہی سے بات شروع کروں گا جہاں سے ہمارے محترم فاروق اچنائک نے ختم کی ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز ہرتال پہ ہیں، تاجر ہرتال اور احتجاج پہ ہیں، سیاسی جماعتیں اور ورکرز ہرتال اور احتجاج پہ ہیں صحافیوں کے اوپر دباؤ ہے، میڈیا بدترین قسم کے سنسرشپ میں ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تھوڑا سا اس کیوں کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر دو تین جملے کہوں گا میسٹر چیرمن اس وقت ایکانومی کی جو صورتحال ہے جس طرح ہمارے محترم فاروق اچنائک صاحب نے کہا دو ہزار اٹھارہ انیس کی جو سٹیٹ بینک کا پاکستان کی ریپورٹ آئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایکانومی آئی سی او میں ہے، حالت نظام میں ہے اور قریب المرک ہے گروت ریٹ میں چند آداد شمار رکھتا ہوں اور میں اپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ آداد شمار ہیں جو پاکستان ویر آف سٹیٹسٹک اور سٹیٹ بینک کا پاکستان سے میں نے لی ہیں یہ میرے اپنے آداد شمار نہیں ہیں گروت ریٹ دو اشاریہ چار کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے اور آئندہ سال ون پوائنٹ ایٹ پرسن گروت ریٹ کی توقع کی جا رہی ہے جبکہ ہمارے خطے میں بنگلہ دیش اس وقت اٹھ اشاریہ ایک، نیپال ست اشاریہ ایک اور بارہ چھے فیصد گروت ریٹ کے ساتھ آگے بڑھائے سٹیٹ بینک نے ہمیں بتایا ہے کہ گنہ اور کپاس کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے اور خصوصاً چالیس فیصد کپاس کے پیداوار کم ہوئی ہے اس دفعہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک نے ہمیں بتایا ہے کہ ستمبر دوہزار اٹھارہ میں جو مہنگائی تھی ستمبر دوہزار انیس میں وہ دھکنا ہو گئی ہے اور اس وقت تیرہ فیصد مہنگائی ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، عدویات اور ضروریات زندگی اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مستر چیرمن میں آپ کو یہ بجلی کا بل لائے ہوں یہ ایک غریب آدمی کے گھر کا بجلی کا بل ہے تھوڑا سا یہ آداد شمار آپ سن لیجئے کل سرفشدہ یونٹ ہیں ایک سو دو جملہ قیمت بجلی ہے پانچ سو پچنوے روپے محصول بجلی ہے آٹی شاریت ترینوے جنرل سیسٹکس ایک سو دس ٹیلیویجن پیس پینٹیس ڈی ایس چارج سرچار تریالیس انرجی چارجز ایپی اے اٹھ سو بیس جنرل سیسٹکس سیسٹر مشتاق صاحب اس وقت میں آتا ہوں میں اسی پہ آتا ہوں دوسرے پہ چل رہے ہیں آپ آخری پہ پہنچ گئے ہیں میں اسی پہ آتا ہوں اور ایڈی آن ایپی اے پانچ سو پچنوے روپے بجلی کی قیمت ہے گیارہ سو اکتر روپے اس میں ٹیکس ہیں اس پہ بعد میں پھر بول لے نا ابھی یہ وہ اندریسٹ ہے ٹھیک ہے یہ وہ اندریسٹ ہے جس کی وجہ سے اس وقت صورتی آ رہے ہیں میسر جرمن یہ جو پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہیں اور پریس کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں یہ ایک سو اسی ممالک کے اندر ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز یہ کام کر رہی ہے اور وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس وقت پریس کی آزادی میں پاکستان کا نمبر ایک سو بیالی سوائیں گلوبل ایمپیونٹی انڈیکس وہ ہمیں بتاتی ہے کہ چھ برسوں میں اس پاکستان کے اندر تینٹی صحافی قتل ہوئے ہیں ابھی تک کسی ایک صحافی کے قاتل کو سزا نہیں ملی سب آزاد جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اس وقت صحافیوں کو مافیا اس وقت صحافیوں کو ملیٹنٹس اس وقت صحافیوں کو بترین قسم کے خطرات اور دباؤ اور سنسرشپ کا جو سامنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں امیلن پریسنگ چینز ہیں اور مسٹر چیرمن اس وقت جو آزادی مارچ ہو رہا ہے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ چودہ سو کلومیٹر یہ آزادی مارچ چلا ہے چودہ سو کلومیٹر کے آزادی مارچ جو کراچی سے شروع ہوا بلوچستان اور کیپی سے شروع ہوا کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا لیکن اس آزادی مارچ کو جو کہ اپوزیشن کا پولیٹیکل پارٹیز کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور جسے کانسٹیوشن نے گرنٹی کیا ہے اس کو روکنے کے لیے تمام ازلا میں کنٹینرن لگائے گئے اور پاکستان کو کانٹینرستان بنایا گیا اس کے باوجود چودہ سو کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں لیکن انتہائی پرامن رہتے ہیں ایک ہفتہ ہونے والا ہے اسلام آباد کے اندر وہ دھرنا دیئے بیٹے ہیں کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا لیکن دوسری طرف آپ حکومت کے اپروچ اور رویہ کو دیکھ لیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایم پی اے دو دفعہ رہ چکا ہے صوبائی وزیر رہ چکا ہے اس ایوان بالا کا ممبر رہ چکا ہے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کی وجہ سے ان کو غیر ملکی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں جو نادرہ ہے اور جو قومی ادارے ہیں جنہوں نے یہ حرک کی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وزیر رہ چکا ہے ایم پی اے رہ چکا ہے ایسی وان کا رکھن رہ چکا ہے جس کا بیٹھا اب بھی پاک فوج کے اندر مادری وطن کی دفاع کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے یہ توہین ہے سیاسی ورکر کی اور یہ توہین ہے پاکستان کی شہریوں کی جن اداروں نے یہ کام کیا ہے جن افراد نے یہ کام کیا ہے وہ قومی مجرم ہیں ان کو لکیٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اس چیز کا جو ہے وہ حساب کتاب کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں جو دعوے انہوں نے کیے ہیں جو منشور کی ہیں ان سے انہوں نے مکمل طور پر یو ٹرن لیا ہے انتقام بن چکا ہے احتساب اور یہ میں نہیں کہتا چیپ جیسٹر صاحب پاکستان نے اس دن تقریر میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر نیپ کا ادارہ پولیٹیکل منیجمنٹ اور پولیٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کوئی احتساب نہیں ہو رہا سب انتقام ہو رہا ہے کریکٹر اسسینیشن ہو رہی ہے اور یہ صرف سیاسی پارٹیوں کی اور لیڈرز کی اور ورکرز کا ہو رہا ہے اور اپوزیشن کا ہو رہا ہے یہاں پہ فاروق اچنائک صاحب نے کہا کہ اس ملک میں وزیراعظم اور صدر بننا مشکل ہے فاروق صاحب وزیراعظم اور صدر بننا مشکل ہے لیکن سیویلین کے لیے فوجیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ پرویز مشرب کا کوئی بال بیکا کر کے دکھا دے یہ دو پاکستان ہیں ایک پاکستان نہیں ہے ایک بندہ کہ جو مفرور ہے ایک بندہ جو عدالتوں کو مطلوب ہے ایک بندہ جس کے ریڈ بارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں وہ آرام سے پاکستان سے لے کر وہ گلف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ احتساب نہیں ہے یہ انتقام ہے یہ پریٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ ظلم ہے اور ایک سیویلین امیریت اس قوم کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے پریس تباو میں ہیں میڈیا کے اوپر بدترین سنسرشپ ہیں صحافیوں کو دھمکیا دی جا رہی ہے جرنلسٹ کو قتل کیا جا رہا ہے پریٹیکل لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے معیشت کا بیڑا غر کر دیا ہے اور مہنگائی کا ایک سونامی اور طوفان قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے یہ ناکام ہو چکی ہے میں استعداہ کرتا ہوں حکومت سے کہ انہوں نے اپنے بادے اپنے دعوے اپنے منشور کو پورا نہیں کیا وہ مصطفی ہو اور آزادی مارچ یہ جو پولٹیکل ورکرزائیں ہیں یہ دراصل پاکستان کے عوام کی درد کو اور ان کی تکلیف کو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میں آخری بات صرف آپ کی توسط سے آپ کی توسط سے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں مستر چرمن آپ کے توسط سے اسی وان کے توسط سے وزیراعظم صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو وادے تھے آپ کے جو دعوے تھے آپ کے جو نارے تھے آپ کے جو منشور تھا آپ کے جو سبز باختے وہ تو سب ایک فراد ایک دھوکہ ایک سراب ایک چوٹ ثابت ہوا تو میں آپ کے اور اسی وان کی توسط سے وزیراعظم صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب ایک بات پوچھو مارو گے تو نہیں یہ آپ نے تبدیلی اور ریاست مدینہ کے نام پر عوام کو دھوکہ دینا کہاں سے سیکھا ہے کہاں سے سیکھا ہے اس وقت تو ایک بدترین قسم کا فراد اور دھوکہ عوام کے ساتھ ہوا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تاجر اور ڈاکٹر اور سیاسی ورکر اور پولٹیکل پارٹیز وہ سب کے سب اس حکومت کے خاتمی کے اوپر متفق ہیں اور اس حکومت کے خلاف سلکوں پر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر رہی بہت شکریہ بہت شکریہ